اور پیغمبر اکرم نے ماہ شابان کے آخری جمعے میں جو خدبہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ تمہاری طرف خدا کا مہینہ اپنے اندر رحمت مغفرت اور برکت لے کر آ رہا ہے خوشیاں منائیے اس قدری عظیم مہینہ آ رہا ہے آیت اللہ عزت غیب شیرازی نے بھی ماہ رمضان کے متعلق بات فرمائی ہے تفسیر سورہ حجرات میں کہ ماہ رمضان کی برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ میں انہیں گنوانے سے قاسر ہوں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں سجد شکر ادا کرو اور سجدے میں کہو خدایا تیرا شکر ہے کہ مجھ پر موت نہیں آئی اور ایک بار پھر عید اولیاء کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کتنے افراد ایسے ہیں جو پچھلے رمضان تک زندہ تھے اور آج موجود نہیں ہیں اور کتنے ہوں گے جو اس سعادت کو اس رمضان میں دوبارہ حاصل کریں گے خوشیاں منانی چاہیے سجد شکر کرنا چاہیے کہ اس قدر ایک عظیم مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام موسیق عاظم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اور تو میرا چہرہ اپنے نور کے ساتھ روشن فرما اور مجھے اپنی محبت سے محبوب بنا دے یعنی یہ اس قدر ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ اس ماہ مبارک رمضان میں بنانا ہے اچھا اب اگر ایک چیز ہم